ایسا ہم نے کوئی کوششن کبھی دیکھا نہیں کہ رات میں پارک میں جانے سے منع کیا جاتا ہوں لیکن آپ نے جو کوششن کیا ہے کہ رات میں پارک میں جانے سے کیوں منع کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے دو ریزن ہو سکتے ہیں ایک تو بہت سارے جو ناکٹرنر ہوتے ہیں جو رات میں نکلنے والے ہوتے ہیں انسیکٹ بھی ہوتے ہیں تو وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس لیے منع کیا جاتا ہو کہ رات میں پارک میں نہ جائے لیکن جو دوسرا ریزن جو ہو سکتا ہے جس میں کوششن اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ رات میں پیڑ کے نیچے سونے سے پیڑ کے نیچے سونے سے کیوں منع کیا جاتا ہے یا رات میں کسی بگیچے میں یا جہاں پر بہت سارے پیڑ لگے ہوں وہاں پر جانے سے کیوں منع کیا جاتا ہے تو میں بھی آپ کا کوششن پوچھنا آپ یہی کوششن پوچھنا چاہ رہے ہوں کہ رات میں پیڑ کے نیچے کیوں نہیں جانا چاہیے پیڑ کے نیچے کیوں نہیں سونا چاہیے تو اس کے بار میں پہلے سے ایک ویڈیو میں ڈیٹیل آنسر دے چکے ہیں لیکن آپ نے کوششن کیا ہے تو اس میں ہم تھوڑا سا ایکسپلین کیے دے رہے ہیں کہ جو رات میں منع کیا جاتا ہے کہ پلانٹ کے نیچے نہیں سونا چاہیے یا پیڑوں کے بیچ میں نہیں جانا چاہیے رات میں تو ایک تو آپ جانتے ہیں کہ پلانٹ جو ہوتے ہیں وہ دن میں کاربن ڈائکسیڈ لیتے ہیں اور آکسیجن ریلیز کرتے ہیں لیکن رات میں اس کا ہوتا ہو جاتا ہے رات میں پلانٹ کاربن ڈائکسیڈ ریلیز کرنے لگتے ہیں اور آکسیجن کے منع پلانٹ کے نیچے کیوں نہیں جانا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ پلانٹ کے نیچے جائیں گے تو اس کا کوئی آپ کو اس طرح سے نقصان دکھنے لگے گا کیونکہ ہم لوگ جتنے بھی انیملس ہیں ہمیں سارے لوگ آکسیجن لیتے ہیں اور کاربن ایکسیڈ نکالتے ہیں ہم لوگ سب ایک ساتھ رہتے ہیں ایک روم میں کئی لوگ ساتھ میں بیٹھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں اور کئی بار وہ روم پوری طرح سے بند بھی ہوتا ہے ہم لوگ اس میں رہتے ہیں تو اس میں سارے لوگ آکسیجن لے رہے ہوتے ہیں اور کاربن ایکسیڈ نکال رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم جب آکسیجن لے رہے ہوتے ہیں اور کاربن ایکسیڈ نکال رہے ہوتے ہیں ساتھ میں بیٹھ سکتے ہیں تو پلانٹ کے پاس یا پلانٹ کے نیچے بیٹھنے میں کیا پرولم ہے اگر پلانٹ بھی کاربن ایکسیڈ نکال رہے ہیں اور آکسیجن لے رہے ہیں کیونکہ جو اکسیجن جب پلانٹ کاربن ایک سیٹ نکالتا ہے اور اکسیجن لیتا ہے تو جو وہ کاربن ایک سیٹ نکالتا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہی پر کنسنٹریٹ رہتا ہے وہ ایٹماؤسفیر میں پھیل جاتا ہے اور ایٹماؤسفیر میں پھیل جاتا ہے تو ہمیں جتنا اکسیجن چاہیے سانس لینے کے لیے ہمیں جتنا اکسیجن کی نید ہوتی ہے وہ اکسیجن ہمیں ملا کرتا ہے اور اس طرح سے اگر وہ کی نئی پلانٹ کے نیچے سونے سے یا ایسا ہوگا کہ ہمارا دم گھڑ جائے گا تو پھر بہت بڑے بڑے جنگل ہوتے ہیں ان میں سارے پلانٹس ایک ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ رات میں اوکسیجن لینے لگتے ہیں کاربنائیسیڈ نکالنے لگتے ہیں تو وہاں پر تو سارے انیملز ان کی ڈیتھ ہو جانے چاہیے وہ ان کی سفوکیشن سے ان کا ان کی ان کو سانس پھر وہ نہ لے پاتے اگر یہ ہوتا کہ ان ان کے لئے اوکسیجن پریابت مطرح میلنا ہو یا اوکسیجن سفیسنٹ انہیں نہ ملے تو ایسا نہیں کہ انہیں ملتا ہے اوکسیجن انہیں ملتا ہے کیونکہ وہ اوکسیجن ہو یا کاربن ڈائک سائیڈ ہو اور ایٹماؤسفیر میں پھیل جاتا ہے جو ہمارا ایٹماؤسفیر ہوتا ہے جو ہمیں اوکسیجن کی نیڈ ہوتی ہے 22% کے آس پاس ہمیں نیڈ ہوتی ہے باقی 100% اوکسیجن کے ہمیں ایسا نیڈ نہیں ہوتی کہ ہم جو ایئر اندر لے رہے ہیں وہ ہنڈیڈ پرسنٹ آکسیجن ہوگا نہیں ایسا نہیں ہوتا ٹونٹی ون ٹونٹی دو پرسنٹ اس میں آکسیجن ہوتا ہے اور وہ ہی ہماری لیے ضرورت ہوتا ہی کہ ہمیں ضرورت ہوتی اور وہ ہی ہماری لیے کافی ہوتا ہے تو یہ بات اگر ایسا سوچا جاتا ہے کہ نہیں رات میں آپ پلانٹ کے نیچے جائیں گے تو آپ کا دم گھٹ جائے گا سفوکیشن ہوگا آپ سانس نہیں لے پائیں گے کیونکہ پلانٹ کارمن ڈیکسیڈ ریلیز کر رہا ہے اوکسیجن لے رہا ہے تو ایسا بلکل نہیں ہوگا جس طرح سے ایدر انمرس کے یا ہیومن بینگ کے ساتھ ہم رات میں رہتے ہیں دن میں بھی رہتے ہیں اور وہ اوکسیجن لیتے ہیں اور کارمن ڈیکسیڈ ریلیز کرتے ہیں اور ہمیں کوئی گھوٹن محسوس نہیں ہوتی تو اس طرح سے پلانٹ کے بیچ میں بھی ہم رہیں گے تو کوئی گھوٹن محسوس نہیں ہوگی کیونکہ وہ جو بھی کارمن ڈیکسیڈ ریلیز کرتے ہیں وہ ایڈماؤسفیر میں مل جاتا ہے ہمیں جتنی اوکسیجن چاہیے وہ اوکسیجن میں ملا کرتے ہیں ہاں اب اس میں ایک کوشن یہ ہوتا ہے کہ رات میں جس طرح سے دن میں پودے ہیں تو وہ اوکسیجن ریلیز کرتے ہیں اور کارمن ڈیکسیڈ لیتے ہیں تو رات میں اس کا کارمن ڈیکسیڈ ریلیز کرنے لگتے ہیں اور اوکسیجن لینے لگتے ہیں تو اس پر بھی ہمارا ویڈیو ہے تو آپ اس کو سرچ کر لیے گا یا انڈسکین پہ ہم اس کی لنک دے دیں گے تو آپ اس کو دیکھ لیے گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ پلانٹ دن میں اوکسیجن ریلیز کرتے ہیں لیکن رات میں وہ اوکسیجن ایبزورپ کرنے لگتے ہیں کارمن ڈیکسیڈ ریلیز کرنے لگتے ہیں اس کے پیچھے ہمارے چینل پر آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں تو اس کو آپ سرچ کر سکتے ہیں یا انڈسکین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ویڈیوز کی لنک آپ کو مل جائیں گی تو اسے آپ کو کلیئر ہو جائے گی اور اگر پھر بھی آپ کو کوئی کنفیوزن میں تو آپ دوبارہ کوشن کر سکتے ہیں موسیقی